دوستو اگر آپ بھی ساؤت فلموں کی دیوانے ہیں تو آپ نے سال 2016 میں ریلیز ہوئی فلم سن آف ستیموٹی ٹو تو ضرور دیکھی ہوگی جو کی اپنے پہلے پانچ کی طرح ہی اپنی کہانی اور جوڑی سے ہر کسی کا دل جیت لے گئی تھی فلم میں نظر آنے والی رام پوتینینی اور راشی خنہ کی جوڑی نے اپنی زبدست کیمیسٹری سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم میں تعریفیں بٹونے والے یہ جوڑی اس فلم کے لیے پہلی پسند نہیں تھی بلکہ ان سے پہلے بھی ساؤت انڈسٹری کی چار جوڑیوں کو فلم کے لیے اپروچ کیا گیا تھا پر افسوس کی کبھی میکرز کو جوڑی کو ریجیکٹ کرنا پڑا تو کبھی ان جوڑیوں نے ہی فلم کو ریجیکٹ کر دیا جس کے بعد اس فلم میں راشی خنہ اور رام پوتینینی کی جوڑی کو جگہ ملی اس لیے آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی جوڑیوں سے روبرو کرائیں گے جنہیں سن آف ستیمورتی 2 فلم میں راشی خنہ اور رام پوتینینی سے پہلے فلم کا آفر ملا تھا تو چلیے ایک اکر کے روبرو ہوتے ہیں انہی جوڑیوں سے نمبر ایک ویجے دیورکونڈا اور رشمکا مندانہ جہاں سن آف ستیمورتی 2 میں راشی خنہ اور رام پوتینینی سے پہلے ویجے دیور کانڈا اور رشمکہ مندانہ کی جوری کو ایک ساتھ کاسٹ کیا جانے والا تھا پر کیونکہ رشمکہ مندانہ پہلے ہی اپنے دیبیو فلم سائن کر چکی تھی اور ان کے پاس دوسری فلم کے لیے بلکل بھی ریٹس نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا اور ویجے کو میکرز کو کسی دوسری ایکٹرز کے ساتھ کاسٹ نہیں کرنا تھا جس کے بعد ان دونوں کا ہی نام فلم سے رجک کر دیا گیا نمبر دو اس فلم میں راشی خنہ اور رام پوتینینی کی جگہ ابھی نیتا آکھل آکینینی اور شوتی حسن کو بھی اپروچ کیا گیا تھا پر افسوس یہ دونوں فلم میں اپنی جگہ بنا نہیں پائے اور بات کرے کہ آخر میں یہ دونوں فلم میں اپنی جگہ کیوں نہیں بنا پائے تو بتا دے کہ یوں تو دونوں ہی فلم میں کام کرنے کو تیار تھے پر جب ان دونوں کا سکرین ٹسٹ لیا گیا تو کسی کو بھی ان کے جوڑی کچھ خاص نہیں لگی اور اس لیے میکرز کو انہیں رجیکٹ کرنا پڑا سال دوہزار اٹھرہ میں آئی فلم میں نظر آنے والی علو ارجن اور انو ایمانویل کی جوڑی بھی اس فلم کی میکرز کی ایک پہلی پسند تھی پر شاید اس جوڑی کا بھی فلم میں ایک نہ ہونا لکھا تھا تب ہی تو جب میکرز نے اس فلم کے بارے میں ان دونوں سے بات کی تو جہاں ایک طرف انو ایمانویل اپنے باقی فلموں میں کافی زیادہ بیزی رہنے کے چلتے اس فلم کو نہیں کر پائیں تو وہیں علو ارجن کو اس فلم کی کہانی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح سے یہ جوڑی بھی میکرز کی لسٹ میں اپنا نام درج نہیں کروا پائی نمبر چار رکول پریت سنگھ اور نتن اس لسٹ میں آخری جوڑی ہے رکول پریت سنگھ اور نتن کی جو کی ورطمان میں اپنی آنے والی فلم کو لے کر کافی زیادہ چرچاؤں میں ہیں جن میں دونوں کی جوڑی کو بھی کافی پیار مل رہا ہے لیکن اگر بات کریں ان دونوں کی جوڑی اس فلم میں ایک کیوں نہیں ہو پائی تو آپ کو بتا دیں کہ دراصل اس فلم میں رکول پریت سنگھ اور نتن دونوں نہیں پر آگے چل کر نتن کی میکرز سے کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے فلم شروع ہونے سے پہلے ہی اسے کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے میکرز کو ناچاتے ہوئے رکول کو بھی فلم سے باہر کا راستہ دکھانا پڑا اور اس طرح سے یہ جوڑی بھی روچیکٹ ہو گئی بر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے راشی خنہ رام پوتینینی کے جگہ کون سی جوڑی سب سے بیس لگتی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ساؤت انڈسٹری سے چڑی ایسی اور مزیدار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں